بسم اللہ الرحمن الرحیم سلمان بھائی سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ الحمدللہ سلمان بھی پتا چلا کہ آپ ہمتیشن کی تیاری کر رہے تو ہم نے سوچا کیوں نہیں کفیراننگ میں آپ کو تھوڑی سے مداخلت کی جانے اب توڑی سے سر دسٹارب کیا جائے تو کیسے جاری اللہ علیہہہہہہہہہہہہہہہہہہہے شکر اللہ پاتہ بہترین جاری ہم نے بہترین ب گامنے بڑھین تھا کہ آپ پجلی تو بیچ میں کیوں آ گیا کیا وجہ تھی گیپ اس لیے آگیا کہ بیچ میں جو تیاری سٹارٹ تھی میری تو ڈنگی کا زور تھا تو پھر ڈنگی ہو گیا اس کی وجہ سے جو ہے پھر تیاری چھوڑنی پڑی پر لیکن اب اللہ کا شکر ہے اللہ پر نے دوبارہ سید دی تو جو ہے اس لیے پھر ہم نے دوبارہ جو نے تیاری سٹارٹ کر دی اب سلمائے بے کیا لگتا ہے کہ آپ کا جو ترگٹ ہے کہ آپ اس کو اچیو کر پائیں گے جی الحمدللہ ضرور کیوں نہیں جو ہے میرے جو کوچھ ہیں میرے بڑے بھائی بھی ہیں ٹھیک ہے انہوں نے مجھے دوبارہ محنت کرنے کے لیے تیار کیا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دوبارہ سٹارٹ کروں کو ہم چیف کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور آپ ٹرینر بھی ہیں جی جی کن کے نیداروں کو اپنے مطلب کو ان کے لوگوں کو آپ ٹریننگ بھی دے رہے ہیں ساتھ پہلے تو میں نے سٹارٹ میں اپنے جم سے سٹارٹ کیا اس کے بعد پھر جو ہے فوٹبول اکیڈمی جو ہے انٹرنیشنل اس کے جو ہے پلیئروں کو میں فٹنس ٹن کرواتا ہوں ٹھیک ہے اور ریلوے میں جو ہے میری ہے انٹری اس میں جو ہے ریلوے والوں کو بھی جو ہے نمہ ٹرین کرتے ہیں ماشاءاللہ اللہ نے کافی زدی پنجاب فوٹبول اکیڈمی کے سارے پلیئر آپ کے ساتھ اٹیش ہیں اور پھر ریلوے میں بھی آپ ہیں مطلب یہ آکیا ہم امید کر سکتے کہ آپ پنجاب لیول سے پر پاکسنل لیول اور پر انٹرنیشنل کی تیاری میں آپ کے ٹارکٹ ہے جی 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 ضرور پہلے میں نے جو ہے جونئر لہور سے سٹارٹ کیا تھا جونئر لہور ونڈ کیا پھر سینئر لہور پھر جونئر پنجاب میں میں گولڈ ہوا اب سینئر پنجاب کے میری تیاری ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی دعاوں کے ساتھ پھر آگے پنجاب لیول پہ جا کے تو پھر انٹرنیشنل لیول پہ باہر جا کے بھی انشاءاللہ میں کمپیٹیشن کھیلوں گا اور پاکستان کا نام روشن کروں گا جس طرح سلمان بھائی جس طرح ہم ریسلنگ میں دیکھتے ہیں ویٹ ہوتے ہیں مطلب لائٹ ویٹ ہیوی ویٹ فیضر ویٹ اتنے کیجی اتنے کیجی باڈی بیلڈر میں بھی کوئی ویٹ ہوتا ہے کہ یہ کمپیٹیشن اتنی ویٹ والا یہاں ویٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی آکے اس میں کٹیگریز ہوتی ہیں جیسے سکٹی فائی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ہندر پس تک جاتا ہے کہ جس کا جتنا ویٹ ہوگا اس کے ساتھ اتنے ہی ویٹ کا جو ہے نا دوسرا امسان ہوگا ٹھیک ہے نا اس کے ساتھ اس کا کمپیٹیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب اس کو بھی کٹیگریز کیا جاتا ہے تو آپ آپ کس کٹیگریز میں فال کر رہے ہیں آپ اس کو میں نے جو سٹارٹ میں جو کیا تھا جونیر لہور میں تب میری سکٹی فائی تھی پھر جا میں لہور آیا تب میری جو ہے سیمنٹی تھی تو اب جو میں نے جونیر پنجاب کا جو سیمنٹی فائی میں تھا تو انشاءاللہ اب جو میں سینئر پنجاب کھیلوں گا ایٹی ایٹی فائی کے رونڈ بورڈ میری جو ہے نا کٹیگری ہوگی یعنی آپ کا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے ایٹی فائی سے اباب نہیں جانا یعنی اس جہاں پہ ہم نے کنٹین کر کے اپنے کمپیٹیشن ملانا ہے جی انشاءاللہ تو یہ ویٹ تو وہ آئیڈیل ویٹ ہے جہاں بہت سے کام پلئیر آپ کے سامنے کمپیٹی میں آ جاتے ہیں تو آپ نے یہ بات بھی ذہنگ میں رکھی رہی ہے کہ اس ویٹ میں جتنے بھی پلئیر ہوں گے مجھے آپ مطلب جیسے کہ آبے آپ کو اس بات پر تو نظر ہوگی نا جیسے جیسے آپ اپنے کو پرپیئر کریں گے کہ یار کون کون سے لوگ ہمارے ایٹی جی تیاری کر رہے ہیں کون جا رہا وہ کس طرح کر رہا کیا کر رہا یہ نظر ہوتی آپ کی بھی دیکھیں نظر ہوتی ہے دوسرا جو ہے نا جو میں نے ایٹی ایٹی فائیو ویٹ بتایا ہے نا اس کو لین میں لے کے آنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں یہ بہت بڑا ٹارگٹ ہے ہر کوئی نہیں چیف کر سکتا ہے اس کو اچھا ٹھیک ہے تو اس لیے میں نے یہ سوچا کہ ایٹی ایٹی فائیو پہ جو ہے نام کمپیٹیشن کہلیں گے جتنے بھی آج تک کمپیٹیشن ہوئے ہیں اتنے اگر اس سے اوپر اگر ویٹ جاتا ہے ایک تو وہ لین نہیں ہوتا ہمیں خوبصورتی نہیں ہوتی تو اس لیے کہ اس ویٹ میں اگر ہم لین لے کے جائیں گے تو انشاءاللہ ہم وین ہو کے ہی آئیں گے ہم نے اکثر دیکھا ہوا ہے سلمان بھائی کہ باڈی بلڈنگ جو ہوتی ہوتی یہ صرف بٹ لوگوں کی ہی ایک سٹلی آ رہی جیسے کہ ان کے وراست میں ملی ہو ہر جگہ ہم دیکھیں بٹ ساب آگر بٹ ساب آگر بٹ ساب آگر بٹ ساب آگر تو آپ نے وہ سلسلہ بہت سے لوگوں نے توڑنا شروع کیا کہ جو بٹ برادری ہے ان سے ٹائٹل جیچنا شروع کی ہے آپ کے مقابلیں کو ایسا بٹ ہے جس کو آپ کو ڈھر لگتا ہے یا رہا ہے بٹ مردہ میرے لئے دیکھیں جو ڈھر گیا وہ مار گیا بے شکا ہے نا درنا نہیں ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ کی ٹکر سے کھڑا ہوتا ہے انشاءاللہ اس سے جیتیں گے وین کریں گے چاہے وہ بٹ ہے چاہے وہ جاتا کو بھی ہے چاہے کچھ بھی ہو چھوٹا اور آپ نے اس کو وین کرنا ہے بس ٹارگٹ ہمارا یہ ہی ہے تو انشاءاللہ وین کریں گے ہماری دل سے دعائیں ہیں کہ آپ آپ کے بھائی جو ٹارگٹ کے لیے جس مقصد کے لیے آپ کو تیار کر رہے ہیں وہ پورا ہو اور آپ وین کر کے ہیں اور ہمیں تب اپنا یہ ویڈیو بناتے ہوگا فخر ہوگا کہ جو محنت آپ نے کی ہے وہ رائے گا نہیں گئی خبت حضرت یہ مطلب سلمان بھائی کی اب کافی مہینوں بعد سمجھ لیجئے واقسی ہو رہی ہے اور بڑی سٹرگل کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ریڈیوز بھی کریں اور اپنے مسلز کو بلکل نیٹ کریں یہ ایک آسان کام نہیں ہوتا اب یہ گرمیوں کا موسم بھی ہے یہ ان کے لیے آئیڈیل موسم ہوتا ہے گرمیوں کا کیونکہ سردیوں میں باڈی اتنی جلدی لین نہیں ہوتی جتنی کے گرمیوں میں ہوتی ہیں ہماری پوری ٹیم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کرے ہمارے بھائی جیت کر رہے ہیں اور ہمارا سرفقر سے بڑھ رہے ہیں حضرت جیدی جیدی اپنے پریزنٹر سریز آفر باس کو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں